السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمیں جو لیکچر سٹارٹ کرنا ہے آپ کے پاس سائنس کا لیکچر نمبر 5 پانچوں لیکچر ہے اور پیج نمبر 34 ہے ہم نے آج دیکھنا ہے ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ہم زمین کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے یعنی کہ جو ہماری لینڈ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں اس کو ہم مختلف طریقوں سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا گھر کہاں پہ بنا ہوا ہے وڈر میں یا لینڈ پہ یا ایر میں ام لی گوڈ آپ کا جو گھر ہے وہ لینڈ پہ بنا ہوا ہے زمین پہ بنا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں کہ پلانٹس پودے وہ ہم کہاں پہ کرو کرواتے ہیں لینڈ میں ایر میں وڈر میں جہاں پہ ہماری مٹی وغیرہ ہوتی ہے جو ہماری زمین ہوتی ہے وہاں پہ ہم مختلف قسم کے پودے اوقات ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو انیمالز ہوتے ہیں وہ کہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی زمین میں رہتے ہیں زمین پہ رہتے ہیں جیسے گھوٹ شیپ کوو یہ سارے کہاں پہ رہتے ہیں زمین پہ رہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو گھوٹ اور شیپ اور یہ جو ہیں یہ جو گھاس ہوئے رکھاتے ہیں تو یہ ہم گھاس کہاں سے لیتے ہیں گھاس کہاں پہ اکتا ہے بلکل زمین پہ اکتا ہے تو ہم اسے لینڈ سے لے لیتے ہیں وہ جو گھاس ہوئے رہتے ہیں اس کو لینڈ سے ہم لیتے ہیں اور پھر جانا ہم ان جانوروں کو ڈالتے ہیں تاکہ وہ کھا لیں اس کے علاوہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹرینز ہیں اور گاڑیاں وغیرہ ہیں ٹھیک ہے ریل گاڑی ہو گئی اور کارز وغیرہ ہو گئی بسز وغیرہ ہو گئیں یہ کہاں بھی جلتی ہیں ائر میں واتر میں یا لینڈ پہ ہم آپ نے اگر سکول سے گھر جانا ہو یا گھر سے سکول آنا ہو تو آپ کس پہ آتے ہیں چنگچی میں آتے ہیں کچھ بچے کارز میں بھی آتے ہیں کچھ بسز میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بائکس پہ بھی آتے ہیں تو وہ بائکس اور کارز وغیرہ کہاں پہ ہم چلاتے ہیں روڈ پہ چلاتے ہیں نا اور وہ روڈ کہاں پہ بنے ہوئے زمین پہ بنے ہوئے تو اب دیکھیں ہم نے زمین پہ پودوں کو بھی گروہ کروا لیا پلانٹس کو بھی گروہ کروا لیا ہم نے لینڈ پہ اپنے ہاؤسز کو بھی بنا لیا اس کے علاوہ لینڈ پہ ہم نے ٹرینز وغیرہ کی جو پٹڑی ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے وہ بھی لینڈ پہ ہوتی ہے روڈ وغیرہ وہ بھی لینڈ پہ ہوتے ہیں تو اس طرح ہم نے لینڈ کو مختلف طریقوں سے یوز کرنا ہے کہ ہم لینڈ کو زمین کو کیسے یوز کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے سب سے پہلے ہے آپ کے پاس لینڈ یوز یومنز یوز لینڈ ان مینی ویز نو کم تو دی فرس یلو باکس وی گرو پلانٹس ہم جو ہے پلانٹس ہیں وہ ہم زمین پہ گرو کروا سکتے ہیں کہ ہم جو اپنے گھر ہیں وہ کہاں پہ تعمیر کرتے ہیں بلڈ کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا تعمیر کرنا کہاں پہ بناتے ہیں زمین پہ مطلب کہ ہم جو روڈ ہوتے ہیں سڑکیں وغیرہ ہوتی ہیں اور ریلوے ٹریکس جو ہوتے ہیں جو ریل گاڑی کی پٹری ہوتی ہے جس پہ وہ چلتی ہے کس نے دیکھی ہوئی ہے وہ جو لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے کون کون جاتا ہے بابا کے ساتھ ریلوے سٹیشن پہ وہ جس پہ پٹری بنی ہوئی ہوتی ہے لوہے کی بڑی سی اور اس پہ ریل گاڑی کے جو پئی ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ریلوے روڈز اور ریلوے اون لینڈ ٹھیک ہے دیکھیں سپر سائنٹس آپ کو ریلوے دکھا بھی رہا ہے کہ یہ ریلوے ہے ٹھیک ہے جب آپ کو رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے ساتھ کیا کرے ہیں جب آپ کے ساتھ کیا کرے ہیں و اللہ حافظ موسیقی